ہیلو دوستو سبھی لوگوں کو میرا پرنام ہم نہ اس درد کا انداجہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا کوئی جلا جاتا ہے اتنی مینہ سے بنائے ہوئے گھر گھر میں جوڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کچھ ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے دوستو جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں میں بھی اترا کھن کے گاؤں سے ہوں حالانکہ یہ ویڈیو ہمارے گاؤں کا نہیں ہے یہ ٹیری گڑوال کا ایک گاؤں ہے وہاں کا ہے جہاں پہ بادل فٹاتا لینس لائڈ ہونے کی وجہ سے دیکھو لوگوں کے سارے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور یہی پینا ایک کمرے میں ایک ماں اور بیٹی تھی ان کی بھی موت ہو گئی ہے تو ان کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا لوگ بتا رہے تھے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کپڑے وغیرہ کچھ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے تو دوستو ابھی یہ لوگ بہت برے وقت سے گجر رہے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ برا لگتا ہے جو میری یوٹیو فیملی ہے میں نے سوچا شاید آپ لوگوں تک نہیں پہنچا ہوگا ویسے تو پہاڑوں کے بہت سارے نیوز وغیرہ سب جگر لینس لائڈ ہوئی رہے ہیں میں اس لئے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کروگے اور بتاؤگی ریزن اپنے اپنی رائے ہوتی ہے کس وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا جو پہاڑ میں آج کل اتنے لینس لائڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے کتنی جانے جا رہی ہیں جب ایسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم overthink ہو جاتے ہیں مطلب اتنا over سوچتے رہتے ہیں میری طرح مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک دو ویڈیو دیکھ لیا ہے تو پھر اسی کے بارے میں سوچنا کھاتے ٹائم سوٹے ٹائم جب تک اس کا ریزن پتہ نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے جب تک اس کا ریزن تھوڑا ہمیں سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے ہم بار بار اسی چیزوں کو بارے میں سوچتے رہتے ہیں ایسی آج کل جو پہاڑوں میں اتنا لینس لائٹ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں مکان ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنا برا برا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے آپ لوگ کمنٹ جرور کرنا کیونکہ جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا خود کو اوور تھنگ کرنے سے کم کرتے ہیں کبھی کبھی کسی کی باتیں اچھی لگ جاتی ہیں کہ شاید ہاں یہ ریزن ہو سکتا ہے یہ تو ہم کچھ بھی اوور تھنگ کرتے رہتے ہیں تو اس آج ایسا کیوں ہو رہا ہے اتنے محنتی ہوتے ہیں بیچارے گریب لوگ بھی ہوتے ہیں اتنی محنت سے گھر بناتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو ابھی ان لوگوں کا درد ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ابھی ان کا مطلب درد کتنا ہے اس ٹائم پر تو دوستو یہ والا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہدار گھاٹی کے کچھ جگہوں کا ویڈیو ہے جہاں پر لینسلائیڈ ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر جو میں نے ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لئے نکالا ہے ابھی تو لگتا ہے کہ ہی نہ کئی ہم ہی جمہدارے کیونکہ ہمیں ڈیبلیپمنٹ چاہیے روڈ چاہیے ہوسپٹل چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے جس وجہ سے روڈ بننے کے چکر میں جو پہاڑ ہوتے ہیں ان میں سپورٹ لگایا جاتا ہے پورا توڑا جاتا ہے ان کو اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے پرکرتی کو نیچر کو اس وجہ سے سائد ہو رہا ہوگا باقی آپ لوگ اپنی رائے جرور دینا کی اور کیا ریزن ہو سکتے ہیں معصوم لوگوں کی بھی جان چلی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے گلاتی کسی اور کی ہوتی ہے برا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے چلے دوستو ہم اپنے ولوگ میں آگے بڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گاؤں سے آ گئے تھے میں اپنے مائی کے دیرہ دون میں ہوں یہاں سے اب ہمیں جانا ہے ایک لمبے سفر کی اور دارجلنگ ویسٹ بینگول اکیلے دو بچوں کے ساتھ میری ساسو ماہ دو بچے ہیں اس بار میرے ہزبین بھی نہیں ہے تو ہمیں اکیلے ہی ٹریول کرنا ہے اب بہت ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن اکیلے جب ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے ابھی تک ہم اپنے ہزبین کے ساتھ جاتے تھے پیچھے پیچھے جاؤنا تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک ہم کچھ چیز اکیلے سے نہیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ نولیج بھی ہوتا ہے فرس ٹائم ہے بچے بھی چھوٹے ہیں تو تھوڑا بہت ڈر بھی ہے میرا بھائی بھی آ رہا ہے میں چھوڑنے کے لیے ٹرین میں بٹھا دے گا پھر چلے جائے گا جو 24 آور کا ہمارا یہ پورا سفر ہے 24 گھنٹوں کا سفر ہے ان میں بچوں کو سنبھالنا تھوڑا بہت تو پرابلم آتی ہے چیتنا مستی مستی کرتے ہیں ایک جگہ میں رکھنا 24 گھنٹے تک بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو گھر سے تو نکل گئے ہیں اور یہاں سے ہم بیٹھیں گے دلی کی بس میں دہرہ دون سے یہ نیو گو والی بس سے میں آپ لوگوں کو اس لئے دکھا رہی تھی کہ پہلے یہ بس اچھی تھی لیکن اب اس کی کنڈیشن تھوڑا جیسے ایسی وغیرہ کچھ خراب ہو گیا ہے پس میں یہ سنیکس ملتے ہیں جیسے یہ کالڈرنگ کے ایک بوٹل کالڈرنگ تو نہیں ہے یہ مطلب مہنگو جوس ٹائپ کا کچھ ہے اور ایک جس ٹائپ کا ایسی کچھ ملتا ہے پانی کی بوٹل اچھی ہے ریلیکسیبل ہے یہ بس اور ٹگٹ بھی اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ریلوے سٹیشن میں پہنچ گئے تھے ویڈنگ روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑے یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی دونوں کے دونوں سو گئے تھے یہاں پہ نا دیکھو یہ گورنمنٹ جو ریلوے ہے یہاں پہ اوپر کچھ سمنٹ کا کیا ہوا تھا اور نیچے ایک بھائیہ بیٹھے ہوئے تھے وہ لیپٹوپ میں اپنا کچھ کام کر رہے تھے اوپر سے پورا یہ ٹوٹ کے نیچے آ گیا تھا اور سوچو اگر یہاں پہ کوئی بچہ ہوتا ہم ہی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹے بچے کو لے کے اس کے سر پہ لگ جاتی تو کیا ہوتا لیکن یہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور کمپلین بھی کرے تو کس کو کرے اس کا کوئی بھی کہیں سے بھی اس کا کوئی سولیوشن نہیں ہے اس بھائیہ پہ لگ تو گئی تھی اتنا چوٹ تو نہیں آئے تھا لیکن آپ دیکھ سکتے کہ پتھر ٹوٹ کے آئے لیکن اگر کوئی ہوتا یہاں پہ چھوٹا بچہ تو اس کی چوٹ لگ جاتی تو اس کے لیے کون جمعہ دارے کس کو اس کے لیے بولے اس کا کچھ نہیں بتا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہماری ٹرین بھی آ گئی ہے اور ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تھوڑی ٹرین کا ٹائمنگ ہو جائے گا ساتھ شیئر کر لیا تھا کہ ٹرین کا کھانا وغیرہ جو بھی اس نیکس وغیرہ تھے کیسا کیسا تھا کیا کیا تھا تو میں اتنا ایکس پلین اس بار نہیں کروں گی تو یہاں پہ ہمارے سامنے گڑ والی فیملی تھی جو ادھر ہی جا رہی تھی تو ہمیں اچھا لگ رہا تھا ٹرےول میں جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو باتیں کرتے کرتے ٹائم بھی جاتا ہے اتنا پھر زیادہ بورنگ نہیں ہوتا ہے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ٹائملی یہ دونوں سو گئے تھے میں تھوڑا تو پریشان کیا دونوں نے پھر سو گئے تھے دونوں ابھی اپنی دادی کے ساتھ سویا ہے اور چھوٹا بی بھی میرے ساتھ سویا ہے تو یہاں پہ رات تو گجر گئی تھی اور ابھی یہاں پہ صبح ہو گئی ہے تو صبح آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو نا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کس چیز کی کھیتی ہے یا تو یہ کمل ہے یا تو پھر ایک وہ ہوتا ہے نا سنگھاڑا ٹائپ کا وہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کرنا ہے پانی میں نہ دیکھو یہ بڑے بڑے پتے ٹائپ کے تھے پورا جو ٹریک ہے ریلوے ٹریک ہے پورا اس کے ادھر یہی تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ در بہت مطلب بھاریس تو ہو ہی رہی ہے ہر جگہ یہاں پہ پانی 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 ہے تو ابھی ہم ویسٹ بینگل میں لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں تھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا اور ادھر نیٹورک بھی نہیں تھا کہ ہم کونسی جگہ پہ ہیں تو دوستو ہم یہاں پہ اتر گئے تھے اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا وہیں پہ ایک انکل نے ان کے لئے میں نے کال کیا تھا تو وہ اوٹو لے کے آئے تھے اور بارش ہو رہی تھی ہم تو چھانتا بھی نہیں تھا وہ انکل نے ہمیں اپنا چھانتا دیا تھا اور پھر ہمیں گھر تک چھوڑا تھا تو گھر کا حالت دیکھ کے آپ اتنا مطلب بہت زیادہ گندہ تھا وہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی بہت خراب ہو رکھا تھا میرے ہزبن کا آئے وہ ساری چیزیں آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے دیکھو دوستو ہم پیکنگ کر رہے ہیں اور سب کے سب چھپکے ہوئے ہیں میری پیکنگ کر رہے ہیں بھائی بھلی میری ممی سب کے لئے ہیں اور میری ممی دیکھو کیا کر رہے ہیں صبح کے لئے تیاری کر دیئے آلو چھنکے رکھ دیئے ابھی تک کیچن نہیں ہے دیکھو پہل ممی کی بیٹی جا لیے اس ممی کو برا تو لب نہیں رہا ہوگا تب یہ کی ابھی ساڑھے چار وز رہے سب کے اور میری ممی تو بنا بھی تیا ہے آدھا ہمارے راشتی کے لئے اب پوری بنا دیئے سبجی بنا دیئے کیا کہ ہمیں آپ شام کو رات میں ہی بلے گا ٹرین میں کھانا اور پھر بس میں تو رکتی نہیں ہے کہیں بس تو پھر کئی ملتا نہیں ہے کھانا پھر سب بھائے مرواں تمہارے آفتا مکنگ میں تک ہی مرحبا حدا ماں دب پسکر 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 پسکر